ماں بیٹی اور زہر والی ہانڈی ایک شادی شدہ لڑکی اپنی ماں کے پاس آئی اور کہا میں اپنے شوہر کو اب ایک منٹ برداشت نہیں کر سکتی روز روز کے جگڑوں سے میں تنگ آگئی ہوں میرا دل کرتا ہے اسے مار دوں لیکن قانون سے ڈر لگتا ہے کہ میری بھی زندگی برباد ہو جائے گی ماں نے کہا یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے میں تمہیں ایک زہر دیتی ہوں یہ آہستہ آہستہ کام کرتا ہے روزانہ اسے توڑا توڑا کانے میں دینا بس کانہ لذیذ بنانا تاکہ اسے شک نہ ہو لڑکی خوش ہو گئی ماں نے کہا لیکن تمہارے گھر روزانہ جگڑے ہوتے ہیں سارا خاندان جانتا ہے تمہاری نہیں بنتی شک پھر بھی تم پر جائے گا تو جتنے عرصے میں یہ زہر کام کرے گا تم گھر کا ماحول بدل دو پیاروں محبت سے رہو گھر میں امن و شانتی بناو تمہارا شہر بیچارہ کچھ عرصے کا مہمان ہے اس پر شک نہ کرو بے جا پرمائشے نہ کرو خود کو بنا سوار کر رکھو میوٹی زبان استعمال کرو تاکہ نہ شہر کو اور نہ ہی اس کے خاندان کو بعد میں شک ہو کہ اس کی موت کی ذمہ دار تم ہو لڑکی نے کہا ہاں کچھ عرصہ کے لیے میں یہ کر لوں گی وہ زہر کی پڑیا لے گئی مہینے بعد وہ آئی اور ماں سے پوچھا اس زہر کا کوئی توڑ ہے ماں نے کہا کیوں لڑکی نے کہا میں نے چند دن اسے پابندی سے زہر دیا لیکن وہ تو بہت بدل گیا ہے میرا اتنا خیال رکھتا ہے مجھے اتنی محبت اس نے دی کہ میں شرمندہ ہو گئی کہ میں یہ کیا کرنے جا رہی ہوں ماں میں اسے چند دن زہر دے چکی ہوں اب کیا ہوگا ماں نے کہا کچھ نہیں ہوگا وہ حازمے کا چورن تھا اس کی زندگی میں زہر تو تم تھی سبق کسی رشتے میں یہ زہر میاں ہوگا تو کسی میں بیوی لیکن خاندان میں بڑے بزرگ بہرحال حازمے کے وہ چورن ہوتے ہیں جو رشتے کی اس ہنڈی کو زائقہ اور جینے کا سلیکہ دیتے ہیں